بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب ٹک ٹاک ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرد سے ہوں کہ ٹک ٹاک ہوں گے اچھا میں نے آپ سے جو پچھلی ویڈیو ایک شیئر کی تھی اس میں میں نے آپ سب کو پکسل لیب کے حوالے سے اس کے تمام طرح جو بیسک فیچرز تھے وہ میں نے آپ کو بتایا تھے کہ ان فیچرز کو یوز کرتے ہوئے آپ کیسے گرافک ڈیزائننگ کی طرح سے کر سکتے ہیں اور اگر آپ ان فیچرز کے اوپر ایک گرپ حاصل کر لیتے ہیں پریکٹس کر کے محنت کر کے اچھا ڈیزائنر بن جاتے ہیں تو آپ یہ فری لانسر کے طور پر فائیور کے اوپر یا اپور کے اوپر اپنی سرویسز دے کے بھی پیسے کما سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی اور اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس کا لنک کے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ وہ دیکھیں وہ ایک ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو پکسل لیب کے سارے کے سارے جو بیسک فیچرز ہیں وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں گے جو کہ آج کی ہم ویڈیو میں یوز کرنے والے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سکھانے والا ہوں کہ ہم نے اپنی ویڈیو کے لیے تھام نیلز کس طرح سے بنانے اور یہ جو ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا جو ہم نے تھام نیل بنایا ہے وہ کس طرح سے بنایا ہے وہی آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے اور دیکھیں گے تو چلیے چلتے ہیں جو موبائل سکرین کی طرف اور آج کی ویڈیو بھی آپ نے بالکل بھی سکپ نہیں کرنی ہے کیونکہ اگر آپ سکپ کریں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی چیزیں مس ہو جائیں گی سمجھ نہیں آئیں گی اور اگر سمجھنا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں تو بھئی سیکھنے پر بھئی میں پہلے بھی کہتا ہوتا ہوں کہ ٹائم لگتا ہے کہ صبر اور تحمل کے ساتھ ہی ہمیشہ نئی چیزیں سیکھی جاتی ہیں تو جی بسم اللہ کرتے ہیں جی موبائل سکرین کی طرف چلتے ہیں تو یہ جی اب ہم نے پکسل لیپ اپلیکیشن کھول دی ہے اور اس میں ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اپنا ایمج کا سائز سیلیکٹ کرنا ہے تو یہ ڈراب ڈاؤن میں جا کے ہم یہاں سے ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں جی یوٹیوب کا تھامنیل اور جو اس کا یوٹیوب کا جو تھامنیل سائز ہے وہ بارہ سو اسی ضرب ساتھ سو بیس ہے تو کسی بھی اور اپلیکیشن میں بنائیں تو یہ آپ کو سیٹ کرنا پڑے گا اور اس میں تو ڈیفالٹ یہ سیٹ ہو جاتا ہے تو اب ہم جی کیونکہ میں ایک سر اپنے بیک گراؤن میں بائٹ رکھتا ہوتا ہوں تو ہم بائٹ کلر سیلیکٹ کرنے کے لیے بیک گراؤن کا ایک شیپ ایڈ کریں گے بائٹ کلر کی اس کو ہم تھوڑا سا ری سائز کر کے اس کو فل کر دیتے ہیں تاکہ یہ ہمارا ایک بائٹ بیک گراؤن بن جائے اور ساتھ ہی ہم اس کو بلوگ کر لیتے ہیں تاکہ یہ میں ڈسٹرب نہیں کرے گا تو اب ہمیں اس کے اوپر اپنی تشویر ایڈ کرنی ہے تو تشویر میں نے پہلے سے پک سارٹ کے اوپر اس کا بیک گراؤن رموو کر کے رکھا ہوا ہے تو اس کا بیک گراؤن کس طرح سے رمو ہوتا ہے تو وہ آپ کو ایک اگلی ویڈیو میں میں بتاؤں گا تو اس کا میں نے بیک گراؤن پہلے سے رموو کیا ہوا ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا کروپ کر لیتے ہیں تو کروپ کرنے کے بعد جو نیچے ٹک ہے اس پہ ہم ٹچ کریں گے یہ والا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ تصویر آگئی اور اب ہم اس کو ایک کورنر پہ لگا دیتے ہیں یہ جو نیچے اے والا شائز نظر آ رہا ہے اس کے ذریعے اب ہم اس کو سٹروک دیں گے دیکھیں جو وہ اب میں سٹروک جو ہے وہ بیسیکلی میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو پچھلی ویڈیو میں کہ یہ آوٹ لائن ہوتی تو یہ وائٹ سٹروک نظر نہیں آ رہا تھا تو اس لیے میں نے اس کو ساتھ شیڈو بھی دے دی بلیک کلر کا تو اب ہم ایک ایمیج لگاتے ہیں کیونکہ وہ میں ایمیج یوز کرتا ہوتا ہوں یوٹیوب کورس کا ایک سائیڈ پہ تو وہ میں اس کو پر ایڈ کر دیتا ہوں یہ میں نے ایک ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا تھا اس کو سیلیکٹ کریں گیلری میں جا کے اور اس کو کروپ کر کے اس کو ڈن کریں اور یہ دیکھیں یہ بھی ایمیج مارے پاس آگیا اب ہم اس کو جتنا بھی چاہیں اس کو کورنر سیلیکٹ کر کے ہم اس کو چھوٹا یا بڑا کر سکتے اس کو ریسائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ لگنے کے بعد اب ہم کچھ ٹیکسٹ ایڈ کر لیتے ہیں اپنے تھم نیل کا دہ ایزیسٹ اینڈ فاسٹسٹ وی ٹو میک اٹریکٹیو تھم نیلز اچھا آپ کی یہ جو ٹیکسٹ ہوتا ہے نا یہ بڑا میٹر کرتا ہے یہ اب جتنا اچھا اور جتنا کیچی قسم کا رکھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے بیوز آنے کے چانسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم ساتھ ساتھ میں اس کا کام بھی کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو سمجھا بھی رہا ہوں یہ اب ہم اس کا کوئی فونٹ اور کلر وغیرہ ہم سیٹ کرتے ہیں ساتھ ساتھ جتنا اچھا آپ اس کے اوپر ٹیکسٹ لکھیں گے جتنا اٹریکٹیو قسم کا لکھیں گے جتنا کیچی لکھیں گے اتنا ہی زیادہ بیوز آنے کے چانسز ہوتے ہیں تو تھامنیل بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہم نے اس کا کچھ سے یہ رکھی نیچے جو کلرز دیئے ہوئے وہاں سے ان کا کلرز سٹ کر لیا اور اس کو کوئی تھوڑا سا ہم بائٹ سٹوک دے دیا اور اس کو یہ بیک گرانڈ بھی میں نے دے دیا اچھا یہ جو اپشن ہوتا ہے یہاں پر جا کے ہم اس کا ایک کاپی بنا لیتے ہیں کیونکہ اب ہمیں اردو میں بھی لکھنا ہے تو میں نے جسٹ جو پچھلا ٹیکس تھا اس کو میں نے کاپی کیا اور اردو لکھے دیتے ہیں جی خوبصورت اور دلکش تھمنل بنانے کا آسان اور تیز درین طریقہ ٹیک ہے جی اب ہم اس کے کریں گے فونٹ چینج فونٹ چینج کرنے کے لئے نیچے جائیں گے جی ہم فونٹ والے آپشن پہ اور ادھر سے می فونٹ پہ اور ادھر میں نے فونٹ داؤنلوڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں تو یہ کس طرح سے ڈاؤنلوڈ ہوں گے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا تو اب ہم کچھ پکسل لیپ کے حوالے سے بھی کچھ امیج سرچ کر رہوں میں وہ سرچ کر کے یہ اچھا لگا ہے اس کو ہم ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور اس کو ہم لگا دیتے ہیں جی اپنے تھامنیل کے اندر یہ پلس والے ایکن پہ جائیں گے فروم گیلری پہ جائیں گے اور گیلری کے اندر کے ابھی ڈاؤنلوڈ کے سامنے پڑا ہوگا ہے اس کو ہم نے اٹھا کے یہاں پہ لگا دی ہے کیونکہ ہم پکسل لیپ کے ہم سے کہا رہے ہیں تو پکسل لیپ کے کوئی امیج ہم ساتھ لگا دیتے ہیں اس کو تھوڑا بڑھا کرتے ہیں خوبصورت و دلکش تھامنیل بنانے کا طریقہ جو آپ کے ٹیکسٹ ہے نا یہ بالکل واضح ہونا چاہیے اور ہم کچھ اور چیزیں سرچ کرتے ہیں جو ہمارے تھامنیل کو اٹیکٹیو بنائے دیکھتے ہیں جی کچھ تھامنیل امپورٹنٹ کے حالے سے ہمیں کچھ چیز ملتی ہے کہ نہیں ملتی یہ مجھے اس کو مزہ نہیں آرہا دیکھ کے یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے جو ایک اچھا لگ سکتا ہے فروم گیلری پہ گئے یہ ایک اس امیس کو میں بیک گراؤنڈ کے طور پہ لگاؤں گا یہ دیکھیں اس کو میں کروں گا ری سائز اس کو فل سکرین پہ کر دیئے اور اب ہم اس کے تھوڑی سیٹنگ یہ کرنے پڑے کیونکہ سارے جو ہمارے ابجیکٹ تھے وہ پیسے چلے گئے ہیں تو اب ہمیں ان کو دوبارہ سے یہ فرنٹ پہ لانا پڑے گا اس کو بھی فرنٹ پہ لے آتے ہیں جو ٹیکسٹ ہے اس کو بھی فرنٹ پہ لے آتے ہیں ان سب چیزوں کو ہم باری باری فرنٹ پہ لے آتے ہیں یہ دیکھیں یہ اوپر جگہ خالی ہے نا تو میں سوچا ہوں جو ٹیکسٹ آنے ہمیں اس کو اوپر لے جاتے ہیں اور اس کو بھی ہم بیک گراؤنڈ دے رہتے ہیں یہ دیکھیں جی جو اردو ٹیکسٹ تھا اس کو میں نے بیک گراؤنڈ دے دیا یہ جگہ کچھ خالی خالی لگ رہی ہے ہمیں تصویر کے ساتھ اب یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں جی create awesome thumbnails with your mobile یہ جگہ تھوڑی خالی لگ رہی تھی تو میں نے کہا یار یہاں پہ بھی ہم کچھ لکھ دیتے ہیں اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں جی جو بھی font اگر اچھا لگے گا اس کو ہم کرتے ہیں جی stroke دیتے ہیں اور اس کا کلر وغیرہ بھی ہم set کر کے دیکھتے ہیں یہ رکھیں یہ i think یہ کلر بہتر لگ رہا ہے اس کو shadow دے دیا black اس کی ایک copy نکال لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں جی اپلیکیشن کا نام پکسل لیب اب پکسل لیب کی جو کلر سکیم ہے اس کا نام ہم اسی کلر میں لکھیں گے یہ بلو ٹائپ کلر کا ہوتا ہے اس کا نام اس کی جو کلر سکیم ہے تو اس ٹائپ کا کلر اس کو ہم دے دیں گے اس کی ہم جو جی stroke stroke یہ والا option stroke بھی ہم اس کا change کر دیں گے اس کا بلکل وائٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ جی پکسل لیب آگے ہم دیکھ دیتے ہیں ای پی کے تاکہ پتہ چلے پکسل لیب ایک موبائل اپلیکیشن ہے ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں جی ہمارا thumbnail بن کے تیار ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو simply save کر دیں گے یہاں پہ ٹائپ کریں گے اور just save image کر دیں گے ٹھیک ہے جی یہاں سے کریں گے save to gallery اور یہ ہمارا image بن کے ہو گیا تیار ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے ہمارا final result اس کا یہ دیکھیں جی یہ ہمارا thumbnail بن کے تیار ہو گیا تو دوستو یہ کچھ طریقہ کار ہے جی thumbnail بنانے کا تو بڑا ہی آسان طریقہ ہے اگر آپ کو نہیں سمجھ جائے تو اس ویڈیو کو آپ بار بار دیکھیں اس کو slow کر کے دیکھیں اس کو روک روک کے دیکھیں یہ جو ایک سائٹ پر میں نے لگا ہے موبائل کا full view وہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون سا option use ہو رہا ہے اور کیسے use ہو رہا ہے اور اس کو بیسیکلی ایک سائٹ پر زوم کر کے لگانے کا مقصد کی ہوتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں جس مین ایریا میں وہ آپ لوگوں کو نظر آیا کہ اس سے بیسیکلی کام کیا ہو رہا ہے اور وہ کیسے ہو رہا ہے وہ موبائل کے full view کے اندر آپ کو نظر آتا ہے جو ایک سائٹ پر لگا ہوا ہے تو اس طرح یہ ویڈیوز بڑی محنت سے بنتی ہیں یار آپ لوگوں کے لئے تو اس محنت کا اگر آپ لوگ reward دینا چاہتے ہیں تو پلیز اپنا جو feedback ہے وہ لازمی دیا کریں ویڈیو کے comment section میں اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو like کریں چینل کو subscribe کریں تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار